بہارِ دنیا ہے چند روزہ نچل یہاں سر اٹھا اٹھا کر بہارِ دنیا ہے چند روزہ نچل یہاں سر اٹھا اٹھا کر خدا نے خود ہی مٹا دیئے ہیں ہزاروں نقشے اللہ تعالیٰ نقشے بناتا ہے اور پھر خود ہی بگاڑ دیتا ہے کیونکہ بندے کو بلاخر اپنی اصل منزل کی تک لوٹنا ہے جو موت ہے موت اٹھل ہے ایک دن انسان کو آکے رہنی ہے انسان کا رزق بھی پیچھا کرتا ہے انسان کی موت بھی پیچھا کرتی ہے اور موت ایسا پیچھا کرتی ہے کہ بلاخر ایک دن بندے کو دنیا سے جانا ہی پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی دنیا کوئی برد ایسا نہیں بنایا کہ جو ہمیشہ رہیں آپ غور کیجئے اگر موت کو دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو موت نہ آتی اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فراؤن کو موت نہ آتی اگر موت کو حسن جمال کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو یوسف علیہ السلام کو موت نہ آتی اگر موت کو اخلطہ کے عظیمہ کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا کوئی ماں اپنی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے کو نہ مرنے جاتی اگر ماں کو اگر وفاؤں کے ذریعے سے موت کو ٹالا جا سکتا کوئی بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے جوان خامن کو نہ مرنے جاتی مگر ہم نے تو ایسے ملدر دنیا میں دیکھے ہیں جوان بیٹا لیٹا ہوا ہوتا ہے اور بڑی ماں اپنے تھرکتے ہاتھوں کے گھseat تو اس آنکھوں کو بند کر رہی ہوتی ہے اس ماہ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ میں خود اپنے بیٹے کی آنسے بند کروں گی مگر اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام ایسا ہے کہ انسان کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا چارہ نہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنی موت کے لئے تیار رہے چنانچہ چند نوجوان نبی علیہ السلام کے شنمت میں حاضر ہوئے اور کہنے میں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ اقل مند اور سب زیادہ سمائیدار کون ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثر ہم جکر للموت وہ جو موت کو کسرت کے ساتھ یاد کرتا ہو و اکثر ہم اس تعداد للموت اور جو موت کی کسرت کے ساتھ تیاری کرتا ہو اولائق اللہ کیاس یہ ہیں اقل مند لوگ زہبو بشرف دنیا و کرامت الاخرہ دنیا کی شرافت اور آخرت کے بزرگی یہی لے گئے چنانچہ موت کی تیاری کوئی ڈنڈ بیٹھ کے نکالنے کا نام نہیں ہے کوئی ورزش کرنے کا نام نہیں ہے کوئی ورکاوٹ کرنے کا نام نہیں ہے موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے اور نیکی بھری زندگی گزارنا شروع کر دے اور اپنے اخلاق اچھے کرے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو اس سے معافی مانگ لے ایسی زندگی ہو کہ حضرت خاجر دنوال صدیق کے حملے فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ برے بان پکڑنے والا رہا اس کو دشمنہ نے قتل کر کے نہر میں ڈال دیا تو اس کی لاش نہر کے پانی کے اندر رہی اور پھول گئی جب پتہ چلا پولیس نے نالاش کو پکڑا تو ناش اتنی پھولی ہوئی تھی کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ شکل مرد کی ہے یا عورت کی ہے شناخس ہوتی نہیں تھی اب جب شناخس ہوتی نہیں تھی تو پولیس نے قریب گاؤں کے امام صاحب کو کہا کہ جو بھی اے مسلمان ہیں آپ اس کو نحلا دل صلاح کا دفنا دیں کہ اس کھلے گا تو پھر بعد میں لیکن جائے گی چنانچہ امام صاحب نے اس کو نحلا دیا لیکن جب کفن دینے کا وقت آ گیا تو امام صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں کہ میں کفن خرید سکوں دیاتوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن قیش شہر میں نہیں ہوتا کہ انسان خرچ کر سکے تو بس کی والا نے کہا کہ اچھا پھر اس کے لیے چندہ کر لو تو راچہ مسجد میں اعلان ہوا لوگو لوارس ناش ہے اس کو کفن دینا ہے اس کے لیے چندہ لاؤ کوئی ایک رپیل آیا کوئی دو رپیل آیا کوئی پانچ رپیل آئے ایک گھنٹہ اعلان ہوتا رہا اور ایک گھنٹے اعلان کے بعد پیسے پورے ہوئے کفن خریدا گیا اور اس نوارس لاش کو کفنا کر بلاخر دفنا دیا گیا تیر مہینے کے بعد جب کیس کی حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ وہ بندہ اپنے علاقے کا نمبردار تھا کئی کروڑ پر اس کے بینک اکاونٹ میں تھا اور چار مربے زمین کا مالک تھا اور وہ پرکنوں کے باغ لگے ہوئے تھے چار جوان بیٹے تھے اس پر دنے زندگی کا بینے ہوتے ہوگا کہ میں جب مروں گا تو چندے کا کفن لے کے دنیا سے جاؤں گا تو موت برحق ہے کفن کے ملنے میں شک ہے حضرت علی اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ موت کی تکلیف انسان کو کینچیوں سے قدر دینے سے زیادہ سخت ہوتی ہے انسان کو موت کی تکلیف دیگ میں بھون دینے سے زیادہ سخت ہوتی ہے چنانچہ ایک اللہ کے ولی فوت ہوئے تو ان سے پوچھا گیا جی کہ آپ نے موت کو کیسے پایا کہنے لگے ایسے لگتا تھا جیسے زندہ بکری ہے جس کی خال اتاری جا رہی ہے آپ خود غور کریں اگر کچھر نے کام کرتے ہوئے کبھی چھوٹی سی اولی جل جائے تو کتنی درد ہوتی ہے یہ درد کیوں ہوتی ہے کہ جو جسم کے سیل جلے ان میں سے روح باقی جسم کے اندر سمٹ گئی اگر تھوڑے سے حصے سے روح سمٹ جائے تو اتن تکلیف ہے جب پورے جسم سے روح سمٹے گی تو پھر کیا حال ہوگا ہاں ایک طریقہ ہے ان تکالیف سے بچنے کا اور وہ طریقہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ کے زندگی گزارے نیکی کے زندگی گزارے دین کی خدمت والے زندگی گزارے چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کسی مومن کی موت آتی ہے تو ملک الموت اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر آتے ہیں اور جنت کا ایک روح لے کر آتے ہیں اور وہ اس کے سینے پر رکھ دیتے ہیں یہ انسیزیا ہے جو جنت کا انسیزیا اس بندے کو مل رہا ہے تاکہ اس کو تکلیف پھی نو آپریشن ہونے کی اور پھر اس کی روح کو نکالتے ہیں اس طرح کہ جس طرح جسم مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے ایسے اللہ والوں کو موت کی تکلیف نہیں محسوس ہوتی بلکہ حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کو تو موت کے وقت مزہ آتا ہے اپنے روح کے نکالنے کا چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتی اسے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کسی نعمت گزورت ہے سب کہیں گے یا اللہ آپ نے تمہیں چھوٹی چی خدای دے دی جو سوچتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ایک گنم سے شہید ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا یا اللہ مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے اللہ پوچھیں گے تجھے جنت میں کس چیز کی ضرورت ہے اس نے کہا دنیا کی وہ چیز یاد آتی ہے کہ جب مجھے آپ کے راستے میں شہید کیا گیا تھا تو میری ذو نکالتے ہوئے جو مجھے لطف آیا تھا وہ مزہ مجھے جنت میں بھی نہیں آرہا میرا دل چاہتے ہیں اللہ تم مجھے زندہ کر سمہ اخیاء سمہ اختل میں زندہ ہوں پھر مجھے قتل کیا جائے پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جائے اور وہ مجھے مزہ آتا رہے اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کرنے کا تو اللہ والوں کو موت کے وقت یوں لذت ملتی ہے